اپنا ہمیں بات کرتے ہیں اتراخنڈ کے ہر دیوارگی جہاں پر گرامین ویدھان سبا کے گرامین چھہتر میں بند پڑے خنن کو کھلوانے کو لے کر گاؤں والوں نے ویدھائک کو گیاپن سوپا گیاپن کے مادیم سے صوبے کے مخیہ منتری تریوندر سنگھ راوت کو مانگ کی گئے کہ جلد سے جلد ان کے چھہتر کی خنن کو کھلوائے جائے اسی دوران گرامینوں نے پندرہ ہجار گرامینوں کے آدھار کارڈ اشتھانی جنپرتی ندیوں کے لیٹر ہیڈ چھایا پرتی بھی سوپی گرامینوں کا کہنا ہے کہ گاؤں میں خنن نہ ہونے کی وجہ سے لگتار بار کا خطرہ بنا ہوا ہے میرے چھہتر کے لوگوں نے مجھے گیاپن دیا ہے ویسے تو پورے پردیش کے اندر خنن نیتی سپشٹ روپ سے بنی ہوئی ہے پورے پردیش کے اندر خنن نیتی کے نسار خنن چلتا ہے لیکن ایک چھہتر ایسا ہے میری ویدان سبا چھہتر ہردوار گرامین میں چنڈی گھاٹ سے لے کر بھوکپور تک یہ گنگا کا چھہتر ہے اور اس میں پرائیویٹ لوگوں کی بھی بہت ساری جمین ورسہ کے سمیں کٹ جاتی ہے تو پچھلے لمبے سمیں سے اس میں خنن نہیں چل رہا ہے اس کو لے کر آج مجھے میرے چھہتر کے لوگ آئے تھے مجھے گیاپن دیا ہے اور کچھ ہدار کارڈ بھی کئی ہزار کے سنکھے میں مجھے دیا ہیں انہوں نے کہا کہ آم مکہ منتر جی کے پاس ان کو پہنچا دیں تو میں اس سمجھ میں ماننے مکہ منتر جی سے بات کروں گا اور اس سارے کاغجات جو میرے چھہتر کے لوگوں نے دیا ہے ان کو دکھاؤں گا اور میں ماننے مکہ منتر جی سے بات کروں گا کوئی بھی ایسا آدیس نہیں ہے ادھیکاریوں کے پاس نہ کوئی انجیٹی کا آدیس ہے نہ کوئی ماننے اچھ نیالیا کا آدیس ہے نہ کوئی ماننے سپریم کورٹ کا آدیس ہے کہ چنڈی گھاٹ سے لے کر بھوگ کرتک کا کھنن بند کر دیا جائے جب پورے پردیس کے اندر کھنن چل رہا ہے یا چلتا ہے تو اس چھہتر میں کیوں نہیں چلتا تو میں اس ویسے میں ماننے مکہ منتر جی سے بات کروں گا کہ جلدی سے جلدی کھنن کو سروات کیا جائے اور ایک بہت بڑی بات ہے کہ گنگا اپنا اشتان چھوڑ رہی ہے اگر گنگا کی صفائی نہیں ہوگی ندیوں کی صفائی نہیں ہوگی تو دائم آئی چلتی ہے پھر اس سے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے کسان ہیں ان کی بے سکمتی جمینیں ہیں وہ ساری گنگا میں بھائی جاتی ہے ندی نالیوں میں بھائی جاتی ہے اگر اس کو بھی روکنا ہے تو یہ طریق ہے کہ گنگا کی صفائی ہونی چی ہے ہر سال ندیوں کی ناروں کی صفائی ہونی چی ہے ہم پور میں بھی کھنن کا اندولن کرتے رہے ہیں یہاں پر ایک سمیتھی بنی ہوئے کھنن چوگان سنگر سمیتھی اس کے مادیم سے ہم نے کئی ورسوں سے یہاں پر اندولن ہو رہا ہے کیونکہ کئی ورسوں سے یہاں کھنن بند ہے اور یہاں ہری دوار اترا کھنکی تلہٹی ہونے کے کارن جتنا بھی ملبا اوپر سے بہ کر کے آتا ہے وہ تلہٹی میں رکھتا ہے ایک سامانے آدمی کو بھی گیاں ہے کہ تلہٹی سے آیا ملبا نیچے آ کر کے رکھتا ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے لیکن سید مکھے منتری جی کو اس گیاں نہیں ہے کہ اوپر سے آیا ملبا ہری دوار کے اندر یہاں پر اکٹھا ہوا ہوا ہے جس سے باد کا خطرہ پورے گرام آ چکے بنا ہوا ہے اور جو کسان جن کی بھومی یہاں پر گنگا میں ٹوڑ گئی ہے بہ گئی ہے ان پر کوئی روزگار نہیں ہے ان کے بچوں کوئی فیس جمع نہیں ہوئی جب آبدہ آئی تھی اوپر اترا کھنکے اندر جب آبدہ آئی تو وہاں پر انہوں نے ان کے کرجے ماپ کیے لیکن یہاں جو جنہوں نے ٹیکٹر ٹولی لیے ہوئے ہیں انہوں نے ٹیکس پیڑ کرائے آج تک ان کا کوئی کرجہ ماپ نہیں ہوا ان کا ٹیکس ماپ نہیں ہوا بینک والے روز کسان کو آ کر دھمکی دے رہے ہیں یہاں پر کسان جب آتمتیا کرے گا ساید جب ہی مکہ منتر کی نیند کھلے گی اور وہ کام یہاں جلدی سگر ہوگا کیونکہ بھکمری کی کگار پر یہاں کے لوگ آ چکے ہیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ یہاں سگر یہ خرنچگان نہیں ہوا تو یہاں پر جتنے بھی گاؤں ہیں آج تک یہ بات سچ ہے کہ ابھی تک انہوں نے کوئی روک تھام کریٹ وغیرہ بان کہ مرمت کچھ نہیں کرائی ہوئی ہے اور نہ ہی یہاں کھنن ہوا تو یہاں پر باڑ کا خطرہ اور یہاں کے لوگ بھکمری کی کگار پر ہوں گے اور ہم یادی دیکھتے ہیں یادی ہمیں ایک ہفتے کے اندر اندر مکہ منتر کی طرف سے یا پرساسن ساسن کی طرف سے نہ کوئی آسوسن یا کھنن نہ چلا گیا تو ہم آندلن کریں گے پور میں ہمارے آندل ہوتے رہے ہیں اور اس بار اگر آندلن ہوگا اس کی ذمہ داری مکہ منتر وردہ وشتہ پینسن کے لئے پاتر نہ ہوتے ہوئے بھی ہر دیوار سماج کلیان ویبھاگ دوارہ چوبیس ہزار چار سو کے وردہ وشتہ پینسن اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی گئی جبکہ مہیرہ کا صاف طور پر کہنا ہے کہ میرے دوارہ وردہ وشتہ پینسن کے لئے کسی بھی پرکار کا سماج کلیان ویبھاگ یا انیر کسی ویبھاگ میں کوئی اویدن نہیں کیا گیا کیونکہ نہ تمہیں وردہ وشتہ پینسن لینے کی ابھی پاتر ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی اویدن کیا ہے سندیب کمان اس کے بارے میں ہمیں ویسے تو صحیح مطلب جس اسکول میں پڑھاتی تھی تو اس اسکول سے مطلب خاتہ نمبر وغیرہ لیا گا تھا اور پھر بعد میں جب ہم نے سوچنا مانگی تو ہمیں انہوں نے دھمکی بھی دی تھی اسکول والوں نے ایڈیوکیشن پبلک اسکول والوں نے دھمکی بھی دی تھی کہہنے لگیا تو سوچنا واپس لے لو نہیں تمہیں ایسے ایکٹ کے اندر بیتر کرا دیا جائے گا تو اس لئے ہمیں تھوڑا سا ساتھ ہے ان پر ان بندوں پر انہوں نے ہی ہماری پینسن مطلب ہماری وائف کی پینسن بن گئی پر بندک کا نام تھا ترون کمار اور پردھانا چاری کا نام تھا اوم سنگ ان کا کوئی جواب نہیں سننے ہیں کتنے سنے ہیں آپ نے کہاں کہاں اپیل دالی میں نے پرثم اپیل تو یہاں پہ روشنہ بات ڈالی تھی جتے پیل دھیرہ دون ڈالک کیے اس کے بعد آپ کو کوئی سوچنا نہیں کیا ابھی جب پینسن آئی نہیں کوئی پینسن نہیں آئی کوئی سوچ نہیں نہیں جب پینسن آئی تھی تو میں نے کھاتے نمبر سے ڈیڈی بنا کے واپس کر دیا تھا سماج کلیان کو اس کے بعد کوئی پینسن نہیں آپ تنہیں میرا نام شالو گوئن کیا کچھ کس طرح سے پورا ماملہ ہے جی میں پہلے ایک سکول میں پڑھاتی تھی ہے اجوپیشن پبلک سکول میں مجھے نہیں پتا تھا وہاں سے میری کسی نے بردہ پینسن کرا دی میری تو اب میں اس کا جواب سننے ہے ابھی کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے میں نے کوئی آوی دن کیا ہی نہیں ہے کبھی وہاں پہ اس لئے یہ بلکل جھوٹ ہے میرے پرتی مطلب کسی نے وہ کیا ہے چھو بیس ہزار چار سو روپے جو ہم نے جمع کر دیا ڈی ڈی دوارا تیس نو دو ہجار جو آپ پوچھنا ہے مانگ رہے ہیں چھے مہینے ہو گئے جی لگ بگ جی نہیں اپنے میں بات کرتے ہیں مدھیا پردیش کی جہاں پر سونا کچ کے گرام کان کے خوزوریہ میں ایک بڑا دردناک حادثہ ہوا گاؤں کے راجپوت سماج کے ساتھ بچے عوید خنن سے کرے ہوئے گھڑھوں میں بارش کا پانی بھر گیا تھا اس میں نہانے کوئی گئے جہاں پر ساتھ بچوں میں سے پانچ بچے ڈوبنے لگے یہ دیکھ کر دو بچے گاؤں کی اور بھاگے تتہا گاؤں میں سوچ نہ دی گاؤں والے دوڑ کر گھڑنا اسطل پر پہنچے لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی دن میں پانچ بچوں کی مرتی ہو چکی بڑی زدہ زیادہ دکھنا ہے پورا علاقہ سون کے جیدان سروڑ گا مطلب اتنا درویت ہے کسی کے شبدے نہیں نکل رہا ہے مطلب سردانجلی سوا میں بھی شبدے نہیں نکل رہا ہے اتنے خونہار بچے کال کو قبلت ہو گئے اور ایسا دن جیدان دھاؤن کو مرنا تھا سارا دیش لام تیرکتی میں ہمارے درگا 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 ہمارے درگا ہمارے درگا ہمارے درگا ہمارے درگا ہمارے درگا ہمارے درگا جو سن رہا اس کے من کو بچلت کر رہا ہے اس کی آنکھیں نم ہو رہی ہیں اتنا اچھا گاؤں ہے کھجوریا کھنکا یہاں کی ایکتہ پڑی جبردرستے ہیں ایک پڑیوار دوسرے پڑیوار سے جڑا ہوئا ہے اتنا سوادر کئی ہمارے درگا گاؤں میں دیکھنے پا نہیں ملتا ہے مکھ وانتی جی کا بھی فون آیا مجھے مکھ وانتی جی نے پوچھو بچھوں کے پڑیوار کو چار چار لاغ روپے ایراہ درگاسی پہنچا دی جو پرسوں مل جائے گی اے ڈی ایم سینئر لیول مل کا حدیقاری اس گھٹنا کی جانچ کے لیے ڈیپوٹ کر دے گئے ہیں تاکہ یہ اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں پاڑی چھتر میں آسفر گاؤں کے چھتر میں اے سی پی سے کھوڑ لے جاتے ہیں اور بچوں کو مرنے کیلئے مظب بارس کے دنوں میں بچے کو پتے ہی نہیں چلتا کہ کتنا گہرا گھٹا ہے ہڈی مورم گھوڑ کے بیچ رہے ہیں ایسے لوگوں کو جنڈ ملنا چاہیے جو اس گھٹنا کے بات جب اے ڈی ایم جانچ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام سارے تتھے آ جائیں گے اور پورے جلے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ آدھیشت کریں گے کلکسا ہم لوگ مل کریں اس طرح کے جہاں جہاں جو ہے اپنے پتھواریوں سے اپنے سارے ادھیگاریوں اس کی سوچی بنوا لیں اور خبروں میں بات کرتے ہیں اتر پردیش کے ہر دوئی کی جہاں پر بابا لٹیری داس مندر پر ہر ورش کی بھانتی دیوی جاگرن کا وشال پروگرام کیا گیا پروگرام پارٹی کے سنچالک اسوک مشرا جی نے کیا بابا لٹیری داس مندر پر ہر ورش کی بھانتی بھاجپا نیتا راجشکمار مشرا ہر ورش دیوی جاگرن کا پروگرام کرتے ہیں جس میں سبی دیوی دیوتاو کی جھاں کے شہید جاگرن کیا گیا